اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں ہوں نایمان آسی آج ہم لونگ ہیر کی لیئرز کٹنگ کریں گے اور جو بالوں میں دو تین کلر آئے ہوئے ہیں ان کو ایک کلر پہلے کریں گے پھر اس کے بعد سٹریکس کریں گے سب سے پہلے میں بالوں میں لیئرز کٹنگ کر رہی ہوں کٹنگ کی ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں لیئرز کٹنگ بہت ایزلی آپ کر سکتے ہیں اس سے بالوں میں بہت اچھی لک آتی ہے بال ڈیمیج بھی نہیں ہوتے اور پورا سال کے لیے بالوں میں ایک سٹائل بن جاتا ہے بالوں کا جیسے جیسے بال بھرتے ہیں بال اور زیادہ پیارے لگتے ہیں اس کو فیدر کٹ بھی کہتے ہیں لیئرز کٹنگ بھی کہتے ہیں مختلف سیلون میں اس کے مختلف نام ہے ہماری کٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں ان کے دو طرح کے کلرز ہیں اب ہم سب سے پہلے جو نیچے بالوں میں کلرز آیا ہوا ہے ییلو اورنج سا اس کو ہم ایک کلر میں لائیں گے میڈیم براؤن کلر ہم اس پر کلر کر رہے ہیں تاکہ سارے بال ایک کلر ہوں گے بالوں میں کلر اپلائے کرنے کے بعد ہاتھوں سے اچھی طرح اسے بلینڈ کریں بلینڈ کرنے کے بعد کوم کر کے اسے بالکل سٹریٹ کر لیں بالوں پر مہندی لگی ہو تو سٹیکس اچھی نہیں آتی بہتر ہے مہندی والے بالوں پر آپ سٹیکس کبھی بھی نہ کریں اور جن بالوں پر ریڈ کلر یوز ہوا ہو اس پر بھی سٹیکس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا مہندی والے بالوں پر اگر ہم سٹیکس کریں گے تو اورنج کلر آتا ہے اور اورنج کلر بلکل بھی سیٹ نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتی ہے آدھے گھنٹے بعد ووش کر کے ہم ان کا ریزلٹ بعد میں دکھائیں گے اس سے پہلے میں میری دوسری کلائنٹ آ چکی ہے ان کی کٹنگ کرنی ہے لیئرز کٹ اب ان کی کٹنگ کر کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں ان پر کیسی لک آتی ہیں لیئرز کٹنگ بہت ایزی ہے سیمپل ہے لیئرز کٹنگ کے لیے ہیلڈی بال بہت ضروری ہوتی ہیں ان کے بہت اچھے ہیلڈی بال ہیں ہیلڈی بال ہوں تو لیندھ بلکل بھی شوٹ نہیں ہوتی کٹنگ بہت اچھی ہوتی اور واضح بھی ہوتی ہے اگر بال پتلے ہوں کم ہوں تو لیئرز کٹنگ ہوتا جاتی ہے لیکن وہ لک نہیں آتی جو ہیلڈی بالوں پر آتی ہے لیئرز کٹنگ کے لیے ایک انچ کی بال لینا لازمی ہے اگر اسے کم لیں گے تو لک اچھی نہیں آئے گی بہتر ہے آپ ایک انچ کی بال لازمی لیں ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اب اسے سٹریٹ کر کے ہم بعد میں اس کی لک لک آتے ہیں یہ ہماری پہلے والی کلائنڈ ہے جن کا ہم نے ایک ٹون کیا تھا کلر یہ دیکھیں کلر بہت اچھا آیا ہے کلر بہت اچھا ہے سارے بالوں پر یہ میری کلائنڈ کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے بال لگ رہے ہیں سٹریٹنر سے سٹریٹ کر کے ہم نے اندر کی طرف انٹ سے کرد کر دیا ہے بلکل سٹریٹ کریں گے تو لک اچھی نہیں آتی سٹریٹنر سے اندر کی طرف کرنے سے لک بہت اچھی آتی ہے کٹنگ کی کٹنگ کے واضح سارے سٹپ نظر آ جاتے ہیں اب ہم اپنی پہلے والی کلائنڈ کے بالوں کو بلکل سٹریٹ بال کر کے اس پر کیپ پہنا کر کروشی کی مدد سے بال نکال رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں کیونی کی پرودک یوز کر رہی ہوں ایک سپون میں نے پاورڈر کا ڈالا ہے دو سپون میں نے فوٹی والیوم کے ڈالے ہیں کیونی کی پرودک جب آپ بائی کریں گے تو یہ سپون ایزی لی آپ کو پاورڈر میں مل جائے گا کیونی کی پرودک کو اچھے سے مکس کریں دھیان رکھیں کہ پاورڈر کے ذرات اچھے سے مکس ہونے چاہیے کہیں بھی کوئی گھٹلی نہ رہے اپلائی کرنے کے بعد شاور کیپ پہنا کر دس منٹ ریسن دیں دس منٹ کے بعد لوڈرائے سے انہیں ہیٹ دیں ہیٹ دینے سے بال بہت اچھے سے کٹ ڈان ہو جاتے ہیں لوڈرائے کرنے کے تھوڑے تھوڑے دیر بعد آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اگر کیمیکل کم ہو تو آپ نے اور کیمیکل لگانے ہیں اور اس کے بعد بالوں کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس بھی کرنا ہے تاکہ تمام بالوں پر ایک جیسا کلر آ جائے یعنی کہ تمام بال ایک جیسے کٹ ڈان ہو جائے ہمارے کٹ ڈان ہو چکے ہیں ہم نے انہیں ووش کر لیا ہوا ہے کیپ بلکل بھی نہیں اتارنی ووش کرنے کے بعد اب ہم ان بالوں پر ویری لائٹ بلونڈ کلر اپلائے کریں گے آپ اپنے حساب سے جو کلر آپ کو پسند ہو وہ کلر آپ نے ٹین وولیوم کے ساتھ اپلائے کر دینا ہے یا ٹونٹی وولیوم کے ساتھ بھی اپلائے کر سکتے ہیں سارے بالوں پر اچھے سے کلر کو اپلائے کریں کلر اپلائے کرنے کے لیے آپ نے ایک حصہ اپنے ڈائے کا لینا ہے چار حصے آپ نے ڈویلپر کے لینا ہے اس کو اپلائے کریں اچھے سے پندرہ سے بیس منٹ رہنے دیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ نے ووش کرنا ہے ووش کرنے کے بعد اچھے سے کریں اوپر سے بلکل سٹیٹ کرنے کے بعد نیچے سے اندر کی طرف ٹرنڈ کریں اندر کی طرف ٹرنڈ کر کے یہ لکھ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے سٹیٹ کرتے ہوئے آپ بالوں کو اوپر کی طرف بھی سٹیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹرنڈ جو ہم نے اندر کیا آپ باہر کی طرف بھی کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ پیاری لکھ آتی ہے اب اپنے کلائنٹ کے حساب سے جو انہیں اچھا لگے ویسی لکھ دے سکتے ہیں اس کٹنگ کی ہمارے شکس کا کلر آپ اپنی مرضی کے حساب سے کر سکتی ہیں انہوں نے بیری لائٹ بلانڈ کلر یوز کیا ہے آپ اپنی حساب سے ریڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کٹنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور شکس ہماری بہت اچھی لگ رہی ہے میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ